السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مطن مسالہ قری جو بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے اور بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہے تو یہ ریسپی ہم بتائیں گے مسالے کے ساتھ آپ اس کو ایزی لی غرم میں بنا سکتے ہیں بنا کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کریں جب آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو چلیے یہ ریسپی مزیدار ریسپی سب کی فیوریٹ ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم دیا ہے ایک کلو مٹن جس کو ہم نے بوش کر کے رکھ لیا ہے تو یہاں پر پہلے ہم اس کو مرینیٹ کریں گے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ہم تین ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے لسان درق کا پیسٹ تین سو گرام یہاں پر دہی لیا ہے اس کو ہم نے پھینٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے کب سے نہ پیں گے تو یہ ساوا کب دہی ہے تین ہری ملچے لیا ہے اس کو ہم چھوٹے ٹکلوں میں توڑ دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے چاہر سے پہنچ ٹی سپون ہر دھنیا لیا ہے جو باری چوب کر لیا ہے تو آدھا بھی اس میں ڈال دیں گے آدھا ہم روک لیں گے دو ٹی سپون ڈال دیں گے آپ یہاں پر ویجی ٹی ایل میخ زیرا پاودر تین ٹی سپون ڈال دیں گے یہاں پر دھنیا پاودر چاہریں گے ڈیر ٹی سپون ڈال دیں گے مکس کر دیں گے مکس کر دیں گے مکس کر دیا ہے مسالوں کو اس میں اب اس کو آپ رکھ دیں گھنٹے کے لئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے رکھیں جتنا زیادہ آپ اس کو میرینیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ اچھا مانے گا آپ چاہیں تو اس کو رات بھر کے لئے بھی میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے چھے میڈیم سا اس کے پیاز لیا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اب چلیے بناتے ہیں ہم کاری مسالہ گیس کے اوپر ہم نے پین رد دیا ہے اس میں ڈال دیں گے پانچ موٹی الائچی 3 سے 4 سریمان سٹیک کے ٹکڑے 6 ہری الائچی 5 لاؤنگ 2 کشمیری لال مرچ 1 جوی تری کا پھول ڈال دیں گے ہم اس میں 1.4 ڈیسپون ڈال دیں گے ہم اس میں ہنگ 4 ڈیسپون ڈال دیں گے ہم دھانیا 2 ڈیسپون ڈال دیں گے 1 ڈیسپون ڈال دیں گے 1 ڈیسپون ڈال دیں گے ہم نمک 1 ڈیسپون ڈال دیں گے ہم نمک اس کو ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے مسالے میں سے ہلکی خوبو نہیں آنے لگتی ہے اس کو تیز فلم پر ہم نہیں بھونیں گے تو دیکھیں یہ مسالہ بھون چکا ہے مسالے کا ہلکا کلر چینج ہو چکا ہے تو اتنا ہی چاہیے زیادہ نہیں چاہیے تو گیس کو بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے اگر آپ پوٹ کے اندر بنانے چاہتے ہیں پتیلی کے اندر تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں سرسو کے تیل میں کری بہت اچھے بنتی ہے وہ چاہے چکن کری ہو چاہے مٹن کری ہو تو یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں 3 بڑے چمچے تیل تیل کو اچھی طرح سے گرم ہو جائے تیل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے ایک سیلیمن اسٹک کا ٹکڑا ایک موٹی الائچی تین لونگ سا سے آٹھ کالی مرچ اور دو تیز بات کے پتے ہلکا سا ہلائیں گے مسالے کو اور جو پیاز ہم نے سلائس کر کے رکھا تھا یہ ڈال دیں گے اب پیاز کو یہاں پا ہمیں اچھا سے براؤن کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر پیاز سا کلر ہلکا گولڈن ہو گیا تو اتنے پر ہمیں یہاں پر گوشت نہیں ڈالنا ہے پیاز سا کلر جب تک پورا براؤن نہیں ہوگا تو اسے ہمیں جب تک براؤن کرنا ہے دھیان ہے کہ یہاں پر اتنے لائٹ کلر پر ہمیں گوشت نہیں ڈالنا ہے تو دیکھیں ہاں پر کلر جو ہے براؤن ہو چکا ہے تو اب اس میں ڈال دیں گے ہم کوارٹر کپ پانی ڈال دیں گے اسے پیاز سا کلر بہت اچھا آئے گا اس طریقے سے اس کو پھرسل ایک نٹ کے لئے بھونیں گے اور دیکھیں گے آپ کے کلر جو ہے اچھا سا دار ہو چکا ہے اب اس میں اچھا کلر آنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم جو ہم نے میرینٹ کر کے مٹم نک خطہ یہ ڈال دیں گے اور فل فلم پر اس کو ہم دس منٹ تک اسی طریقے سے بھونتے رہیں گے دہی ہے کافی پانی چھوڑتی ہے تو اس لئے سے ہم چلاتے ہوئے بھونتے رہیں گے اب یہاں پر اچھے سے ہم نے اس کی دس منٹ تک بھونائے کر لی ہے اب اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپن مسالہ جو ہم نے تیار کیا ہے یہ ڈال کر قیب ایک منٹ تک اس کو ہونیں گے پھر سے تو یہاں پر اب ڈال دیں گے ایک گلاس پانی ملائیں گے اس کو اچھی طرح سے اور اس کو کور کر دیں گے ہم یہاں پر ککر کے لیڑ لگانے کے بعد اس کو ہم یہاں پر 3 سے 4 بس لگائیں گے میڈیا میٹ پر آپ اپنے برطن کے حساب سے اس میں گلا لیں اس کو اور یہاں پر اگر آپ کھلے برطن میں بنا رہے ہیں تو 40 سے 45 منٹ اس کو لوگ لگ پر گلا لیں تو اس کو یہاں پر اس کو 3 سے 40 بس لگے بعد کھول کر دکھاتے ہیں گیس کو بند کرے ہوئے 10 منٹ ہو گئے ہیں اور ککر میں سے پریشر نکل چکا ہے اسے ہم کھول لیں گے تو یہاں پر ہم نے گیس کو ایک منٹ کے لیے آن اور کر دیا ہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے جو مسالہ ہم وہ ڈال دیں گے تو اس طریقے سے مسالہ ڈالنے سے کیا ہے اس کا خوشبو جو ہے بہت اچھی بنی رہتی ہے تو ایک ٹیبل سپون آپ پہلے ڈال دیں ایک ٹیبل سپون اس وقت پہ ڈال دیں جب آپ کوکر کو کھولیں تو یہاں پر ہم نے ایک کلومٹر میں دو ٹیبل سپون مسالہ ڈالا ہے بچا ہوا ہرا دھنیا یہاں پہ ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے سب ہی چیزوں کو مکس کر دیا ہے گیس کو بن کر دیں گے دو مینٹ کے لیے اس کو ڈھگ دیں گے اور اس کو سرف کر دیں گے یہاں ہمارا ہماری مٹن مسالہ کاری بن کر بلکل تیار ہے ہوم میٹ مسالہ کے ساتھ آپ اسے جب مرضی بنا سکتے ہیں یہ بہت تیسٹی اور بہت ہی مزیدار یہ ریسی پی آپ ضرور ٹرائی کریں آپ کو ریسی پی کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کا پٹن ضرور پریس کھائیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ